جیسے کی آج ہم آپ کو کلینڈا مائسین اور نیکوٹینامائیڈ جل کے بارے میں بتائیں گے اس کا اپیوک کب کیا جاتا ہے جیسے کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پیمپلز اور ایکنک کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ جو کریم دیا جاتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے اور جیسے کی لیڈیز ہوئے یا فرجینس ہوئے ان میں پیمپلز اور ایکنک کی پرابلم کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ کونسا کریم دیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے چلیے اب ہم آپ کو اس جل اور اس کریم کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا اپیوک کب کیا جاتا ہے کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اس کا اپیوک اگر آپ کے فیس پر پیمپلز اور ایکنک کی پرابلم کافی پرانے اور لمبے سمجھ سے ہے اب بہت سارے کریم اور جل لگا چکے ہیں اس کے بعد میں آپ کے چہرے پل پیمپلز کی سمجھ سے رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اس پیمپلز اور ایکنک کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ جل اور کریم دیا جاتا ہے چہرے پل اپلائی کرنے کے لیے جس سے اگر کسی کو پیمپلز اور ایکنک کی پرابلم رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کے چہرے یا کسی کے فیس پر وائٹ ہیڈ کی سمجھ سے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ وائٹ ہیڈ کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم دیا جاتا ہے چہرے پر اپلائی کرنے کے لیے جس سے جو اس کے چہرے پر وائٹ ہیڈ کا پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر اگر کسی کے چہرے پر بلیک ہیڈ کی سمجھ سے رہتا ہے یا چہرے پر کان کے سائیڈ میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ناک کے آگل بگل یا پھر آکھوں کے نیچے یعنی چہرے پر کہیں پر کسی بھی پرکار کی بلیک ہیڈ کی سمجھ سے رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ پیمپلز کی سمجھ سے ہمیں یعنی اگر کسی کے چہرے پر بہت دینوں سے پیمپلز کی پرابلم رہتی ہے آپ نے بہت سارے جیل بہت سارے کریم لگا چکے ہیں اس سے آپ کے چہرے پر جو پیمپلز کی سمجھ سے آئے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ کریم جیل دیا جاتا ہے چہرے پر لگانے کے لیے جس سے جو اس کے چہرے پر پیمپلز اور ایکنیک کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کسی بھیکٹ کے چہرے پر مہین مہین اس کے چہرے پر دانہ سپڑ جاتا ہے اس میں پسانے لگتا ہے اس میں مواد کی سمجھ سے ہونے لگتا ہے وہ ایک چہرے پر رہتا ہے پھر دوسری سائیڈ میں ہو جاتا ہے پھر ایک کے بگل ایک لگاتار پھوڑا پھنسی کے جیسا یہ سمجھ سے ہوتا رہتا ہے تب پھر ڈاکٹر کے دوارہ یہ آئنٹمنٹ جیل دیا جاتا ہے چہرے پر اپلائی کرنے کے لیے جس سے جو اس کے چہرے پر پھوڑے پھنسی کی پرابلم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ سمجھ سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے چہرے پر پھوڑا پھنسی کی سمجھ سے رہتا ہے پہلے یا پھر پھوڑا پھنسی کی سمجھ سے رہتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایکنک کی پرابلم رہتی ہے یا پھر ان سارے اگر اس کے علاوہ اور بھی کوئی سمجھ سے رہتی ہے چہرے پر اس کی وجہ سے چہرے پر داغ پڑ جاتا ہے دھبا آ جاتا ہے اور وہ داگ میٹھتا نہیں ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ آئنٹومیٹ جل دیا جاتا ہے چہرے پر لگانے کے لیے جس سے جو اس کی چہرے پر داگ دبے کی پرابلم رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی جو اس کے اندر کلینڈا مایسین ہوتا ہے یہ پرکار سے انٹی بیکٹیریال ہوتا ہے اور جو نیکوٹینامائیڈ ہوتا ہے ویٹامین اے کا ایکٹیف فارم ہے انٹی انفلامیٹری کے طور پر یہ کار کرتا ہے نیکوٹینامائیڈ کا کام ہوتا ہے سوائلنگ اور ریڈرنس کی پرابلم کو ٹھیک کرنا چلیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کریم لگانا کب ہوتا ہے جیسے کی یہ کریم زیادہ تر آپ رات کو ٹائم ہی لگاتے ہیں جیسے کی رات کو ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ سنلائٹ کی سمپرگ میں آپ نہیں رہتے ہیں اور اگر آپ یہ کریم دن میں بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ کریم آپ دن میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ کو باہر دھوپ میں نہیں نکلنا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم کتنی بار لگانا آتا ہے جیسے کی یہ کریم آپ صبح اور سام لگا سکتے ہیں لیکن یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ دھوپ میں نہ نکلیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا جیسے کی آپ کے چہرے پر ریڈرنس کی پرابلم آپ کو ایچنگ ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھیں تو یہ ترنت کی کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت سمپرک کریں کوئی بھی کریم کوئی بھی جل کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا آپ اپنی مرچی سے اپیوگ نہ کریں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا لینے سے پہلے آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سلا جرور لیں